نمسکار میں ہوں سورپ ہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں شمبھو بارڈر سے پونیت پارنجاگی ریپورٹ یہ ہے کسانوں کے حق کے لیے کانگریس کا وی آئی پی دھرنا ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ سٹیج بنائی گئی ہے اس میں تمام کانگریس کے جو بڑے لیڈر ہیں ایم ایل اے ہیں منتری بھی یہاں پر موضوع ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں سے دیکھیں یہاں پر تو یہ جو سٹیج ہے یہاں سے تمام جو مدعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کانگریس کے پنجاب پردیش حدق شاہ سنیل جاکر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ منتری جو ہیں سکیندر رندعوہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کی بیک سائیڈ سے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور اس کے ٹھیک پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں وی آئی پی کلچر سجوری ایک اور تصویر یہ ہم نے آپ کو دکھائی یہاں سے جو سٹیج کا نظارہ تھا وہ ہم نے آپ کو دکھایا اور ٹھیک پیچھے ایک اور شامیانہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے جس میں بقاعدہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ دھرنا دینے کے لیے یہاں پر کانگریس کے تمام نیتا گنجو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے شامیانے کی تصویر آپ یہاں پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی کس طرح سے پورا جو وی آئی پی کلچر ہے وہ صاف طور پر نظر آئے گا یہ یہاں پر کافی کی مشینز ہیں بقیدہ یہاں پر کافی پڑھا جاری ہے صاف ستری کپ صاف ستری وردی میں تمام جو لیٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ٹھیک ادھر جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اندر جو جس طرح سے راؤنڈ ٹیبلز لگائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانگریس کے تمام نیتا جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ادھر کھانا بنایا جا رہا ہے ادھر کھانا پروسہ جا رہا ہے یہ دھرنے کی اندر کی تصویر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دھرنا جو ہے کہنے کو یہ دھرنا جو ہے وہ کسانوں کے لیے لیکن کتنا وی آئی پی ہے اس کا اندازہ آپ ان تصویروں سے ہی لگا سکتے ہیں کچھ یہاں پر کانگریس کے کارے کرتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے جی آپ کا جی ہاں کارج اندر جاؤ کانگریس کے کارے کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ جو دھرنا لگایا گیا ہے وہ کس وجہ سے لگایا گیا یہاں پہ کسانی کے لئے کسانی کے لئے لگایا گیا ہے لیکن بقیدہ انتظام تو پورا وی آئی پی ہے یہاں پہ انتظام جو کیا گیا ہے وہ تو پورا وی آئی پی طریقے سے کیا گیا ہے کتنا وی آئی پی طریقے سے انتظام یہاں پہ کیا گیا ہے تو کھانے کے لیے ناستے کے لیے ہے اچھا ناستی کے لئے انتظام کیا گیا ہے یہاں پر کچھ اور بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہیں یہاں پر معذر ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے یاں پر کہ ادھرنا چل رہا ہے مسائی چل رہا ہے کسانی کے لئے لیکن یہاں پر لگتے نہیں آپ کو کہ کسان کے لیے دھرنا ہے لیکن کلچر سارا وی آئی پی ہے نہیں نہیں کھانا کھا رہے ہیں کوئی کبھی کیجویبال ڈلی کے مکہ بندری وہ بھی آڈنشن کر رہے ہیں کسانوں کی سبرتن میں وہ کچھ بول رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں جب دال آتی ہے تو دال سستی ہو جاتی ہے یہی کرتی ہے سرکار اب اس قانون میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی کتنی بھی جمعہ کھوری کر سکتا یہ اللاؤڈ ہوگا ابھی تک جمعہ کھوری کرنا قانون میں بھی اپرادھ مانا جاتا تھا اور شاستروں میں بھی پاپ مانا جاتا تھا کسی بھی دھرم کے شاستر اٹھا کے دیکھ لو بھائی صاحب کہتے تھے جمعہ کھوری کرنا پاپ ہے پاپ مانتے تھے نہیں مانتے تھے قانون میں کہتے تھے اپرادھ ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی تھی بھئی چنہ ہے دس ہجار کوئنٹل سے اوپر نہیں کر سکتے سٹور گیوں ہیں اتنے سے زیادہ سٹور نہیں کر سکتے ہی ہر چیز کی لیمٹ باندھ رکھی تھی اب یہ لیمٹ ختم کوئی آدمی کتنا بھی سٹور کر سکتا ہے تو جن جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ تو دو دو تین تین سال تک سمان سٹور کر کے رکھ لیں گے کتنی مہنگائی ہو جائے گی کتنی مہنگائی ہو جائے گی تو اس قانون میں لکھا ہے کہ اگر ایک سال میں مہنگائی ڈبل ہو جائے گی تب ہی ریڈ مار سکتی ہے سرکار نہیں تو ریڈ نہیں مار سکتی مطلب کسی میرے کو پتا بھی ہے میں مکہ منتری ہوں میرے کو پتا ہے دال کے دام بڑھ رہے ہیں اور اس آدمی نے اسٹور کر رکھا ہے اب میرے ہاتھ کاٹ دیئے میں ریڈ نہیں مار سکتا اس کی دال باہر نہیں نکال سکتا اس میں لکھا ہے کہ جب تک دال کے ریٹ ڈبل نہیں ہو جائیں گے تو مان لو اس سال گے ہوں دس روپے کلو تو جب تک اگلی سال بیس روپے کلو نہیں ہو جاتی میں ریڈ نہیں مار سکتا پھر اگلی سال چالیس روپے کلو اور اگلی سال اسی روپے کلو تو چار سال کے اندر گے ہوں سولہ گناہ مہنگی ہو جائے گی سولہ گناہ مہنگی چار سال کے اندر سمجھ رہے آپ لوگ یہ قانون میں لکھا اتنی مہنگائی ہو جائے گی بھائی صاحب تنکھا بڑھے گی نہیں بچے پالنے مشکل ہو جائیں گے تو یہ پورا قانون کسانوں کے خلاف ہے عام آجمی کے خلاف ہے کیول اور کیول کچھ چند پونجی پتیوں کو فائدہ پہچانے کے لئے قانون لائے آگیا ہے تو میری سب لوگوں سے گزارش ہے یہ مت سوچنا کہ کسانوں پہ حسان کر رہے ہو کوئی حسان نہیں کر رہے یہ قانون اگر آگئے سارے کے سارے لاغو ہو گئے لاغو تو ہو گئے یہ بند ختم نہیں ہوئے کسان بڑا حسان کر رہے ہیں تمہارے اوپر جو بیٹھے ہیں وہاں پہ اس دیش کے لوگوں پہ کسان حسان کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ قانون واپس لوگ تو اپنے کو سب کو اس کی خلافت کرنی ہے آج عام آدمی پارٹی کیندر سرکار سے مان کرتی ہے کہ ترنت ان تینوں قانونوں کو خارج کیا جائے اور جو کسانوں کی مانگے ہیں وہ پوری کی جائے اور ایم ایس پی گارنٹی دینے والا قانون اس دیش کے اندر لایا جائے آج پورا دن میں نے بھی آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے دیش بھر میں اپواس رکھ کے ان کسانوں کی مانگوں کے سمرتھن میں پراثنہ کیے میں امید کرتا ہوں کہ کیندر سرکار جلدی اہنکار چھوڑ کے اور یہ ساری مانگے کسانوں کی پوری کریں گے بھارت مانگے ماتہ کی انکلاب دلی کے مکہ منتری اروین کیجریبال انشن پر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرشی کانون ہیں کسانوں کی خلاف نہیں ہے بلکہ دیش کے ہر عام آدمی غریب آدمی کے خلاف ہے اب ذرا کچھ اور تصویریں آپ دیکھئے جگہ جگہ کسان آندولن پر آج کسان دھرنا پردرشن کر رہے ہیں انشن کر رہے ہیں اس بیچ دلی کے ایک بورڈر کو کھول دیا گیا ہے تو دوسرے بورڈر پر اور سختی سے آج دھرنا دیا گیا اور دونوں طرف سے اس بورڈر کو بند کرنے کی کوشش ہوئی یہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے تصویروں میں لیکن پھل ہر ایک چھوٹا سپ رہ گیا موسیقی